پاکستان کے آرمی چیف جلن آسف منیر امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے ہیں اس حوالے سے اوفیشل ترجمان نے یہ بیان جاری کیا ہیڈ لائنز تو بہت بڑی بڑی بنی لیکن بیان انتہائی مختصر ہے صرف یہ بتایا گیا کہ وہاں اہم امریکی اہلکاروں کے ساتھ اور نمائندگان کے ساتھ بات چیت ہوگی اب چونکہ ملک کے اندر نگران حکومت ہے اور نگران حکومت بس نگران حکومت ہی ہے بس نگران ہے حکومت کے معاملات کو آپ چھوڑی دیں تو اس کے اندر آپ اس دورے کے حوالے سے معلومات حاصل زیادہ نہیں کر سکتے جو معلومات فوج کے نمائندہ ادارہ نے دینی تھی اس نے اتنی ہی دینی تھی اس زیادہ معلومات وہ آپ کو نہیں دیں گے لیکن اگر آپ تاریخی تسلسل میں دیکھیں تو آرمی چیف کا امریکی دورہ جو ہے تاریخی طور پر پاکستان میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے سٹریٹیجک پارٹنرز رہے ہیں جب تک چائنا فیکٹر امرج نہیں ہوا تھا تو امریکہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اور اہم ترین ایلائی تھا چاہے وہ ایڈ کے معاملات ہوں چاہے ملٹری ساز و سمان کے معاملات ہوں چاہے کولڈ وار کی الائنس ہو چاہے رشن انویجن آف افغانستان کے بعد زیاء الحق کا دور ہو نائن الیون کے بعد جلل پرویز مشرف کا معاملہ ہو فوج اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے بڑے گہرے رہے ہیں صرف فوج اور امریکہ کے نہیں بلکہ سیاستدانوں نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا کر ہی رکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ امران خان جو آج کل جیل میں ہیں کتنے ڈیسپریٹ ہوا کرتے تھے کہ جو بائیڈن صرف ایک کال صرف ایک کال کسی طریقے سے ان کو کر دے اور وہ کال نہیں ہوئی کیونکہ امریکہ نے ان کو انڈورس نہیں کرنا تھا تو وہ کال نہیں ہوئی اسی طریقے سے بعض فوجی سربراہان بہت ڈیسپریٹ رہے جنرل کمر جعوید باجوا بہت ڈیسپریٹ تھے کہ ان کو بہت جلدی امریکہ جانے کا موقع ملے یہ موقع ان کو کیسے ملا یہ بھی ایک لیدہ تاریخ ہے اور کتنے عرصے کے بعد ملا جنرل اشواق پرویز کیا نہیں ہو جنرل مشرف کے ساتھ تو معاملات ان کے مختلف تھے جنرل راہیل شریف ہوں حالیہ تاریخ بیان کر رہا ہوں پیشتری تاریخوں میں نہیں جاتا وہ تو ایک بہت لمبا قصہ بن جائے گا تو آرمی چیفز کا امریکہ جانا پاکستان اور امریکہ کے جو باہمی سٹریٹیجک تعلقات ہیں ان کی انڈورسمنٹ سمجھ جاتا تھا لیکن یہ جو دورہ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ چائنہ فیکٹر کی موجودگی میں یہ دورہ ہو رہا ہے اور امریکہ کی طرف سے واضح انداز سے بیان کیا جا چکا ہے کہ ان کا جو حتمی سٹریٹیجک گول ہے وہ چائنہ کی کنٹینمنٹ ہے یہ امریکہ کا اپنا گول ہے ہمیں اس کو پر اعتراض کرنے کے گجائش ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہر ملک کو اپنے مفادات کو ڈیفائن کرنے کا مکمل حق حاصل ہے ہمارا گول بہرحال یہ ہے کہ ہم نے کیسے اپنے اہداف کو حاصل کرنا ہے امریکہ کے پلان سے بچتے ہوئے اور درمیانہ رستہ کیسے نکالنا ہے تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ کیسے وقت میں جب چین اور پاکستان کے تعلقات گہرے ہیں سی پیک کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت امریکہ پاکستان کے اہم ترین ادارے کے اہم ترین رہنماز سے اس حوالے سے کیا بات کرتا اور پاکستان کے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے ہم کیا انگیجمنٹ کرتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ یوکرین کی وار کے حوالے سے بھی پاکستان امریکہ کے تعلقات کی پر بات ہو رہی ہے تو وہ ایشو بھی آپ کے سامنے ہوگا آپ کے سامنے افغانستان کے اندر سے ہونے والی دہشنگردی کے معاملات بھی نظر آئیں گے اور ایک حالیہ انیشیٹیف جو سامنے آیا تھا جو اب اسرائیل کی غزم بربریت کے بعد آپ کو پس منظر میں جاتا وہ نظر آ رہا ہے جس کے ذریعے امریکہ ہندوستان سعودی عرب یو اے اسرائیل ایک پورا کا پورا یورپین کانٹینٹ کے ساتھ پیرلل کولیڈور بنا رہے تھے اس حوالے سے بھی باتچیت سامنے آئے گی لیکن اس دورے کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ جس کو پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندگان ہیں عمران خان سمیت اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بیسیوں کلبازیاں لگانے کے باوجود ایک بات وہ بار بار دھوراتے رہے اور وہ یہ کہ امریکہ کے اندر سے سازش ہوئی تھی ان کو ہٹانے کے لیے اب وہ امریکہ کے کتنے پاؤں پڑھیں ان کا کتنا منت ترلہ کیا کتنے اپنے نمائندگان بھیجیں کہ جی وہ تو پس میں نے ویسے بیان دے دیا تھا میرے ساتھ تعلقات بہتر کر دیں کیسے لوبیسٹ ہائر کی ہے اور ان امریکہ کے اندر امریکی نظام کو دوبارہ سے رینگیج کرنے کے لیے وہ ایک الہدہ سٹوری ہے لیکن جو پبلک سٹینس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی سازش کی وجہ سے مجھے ہٹایا گیا اب دیکھتے ہیں کہ اس دورے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جیل قائد جو ہیں وہ کیا بیان جاری کرتے ہیں ویسے دورہ بہت اہم ہے جو جنرل آسم منیر ہیں ان کے یہاں پر سٹریٹیجک کلیریٹی ہے اس کلیریٹی کے اندر پاکستان کے عداف کیا ہیں کہ فوج ان معاملات کی اوپر کسی طور بھی معلومات شیئر نہیں کرتی آپ صرف ایڈوکیٹڈ گیسز لگا سکتے ہیں جو دوسرے سویلینز ہیں جن کے ذریعے آپ انگیج کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں وہ نگران حکومت ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو باتچیت اس مرتبہ ہوتی ہے جنرل آسم منیر اور امریکی حکام کے دوران وہ نئی حکومت بننے کے بعد کتنی سسٹینبل ہوتی ہے یاد رہے کہ جنرل آسم منیر سعودی عرب کے ساتھ انگیج کر چکے ہیں جنرل آسم منیر یوئی کے ساتھ انگیج کر چکے ہیں جنرل آسم منیر چانہ کے ساتھ انگیج کر چکے ہیں سٹریٹیجیک لیول کی اوپر اور اب امریکہ کا دورہ انہوں نے کیا ہے تو فوج کی طرف سے پاکستان کی دفاعی اور خارجی امور مکمل طور پر آپ کو ایک طرح سے آرٹیکولیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موجودہ آرمی چیف کی واش کی اوپر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو نئی حکومت بنے گی وہ ان پالیسی پیرامیٹر سے کتنا اتفاق کرتی ہے یا نہیں لیکن دورہ یہ ہے بہت اہم